اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہیکسا ڈیسیمل تو بی سیڈی کوڈ سوچ ہے جو کہ تھم ویل سوچ ہے اس کو آپ ایک بلکل سمپل الفا نمیرک ڈسپلی جو ہیکسا ڈیسیمل ڈسپلی ہوتا ہے ایک سیون سیگمنٹ ہوتا ہے ایک ہیکسا ڈیسیمل ہوتا ہے تو یہ ہیکسا ڈیسیمل کا کیا ہوتا ہے کہ زیرو سے لے کے نو تک تو یہ دکھاتا ہی دکھاتا ہے لیکن اس سے آگے جو اگلے ہمارے ہیکسا ڈیسیمل کوڈ کے نمبر ہوتے ہیں وہ ڈسپلی کرواتا ہے یہ ڈاٹ میٹرکس ایچ پی پچاس بیاسی تیہتر چالیس زیرو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یہ دس پیو پوزیشن پر اے شو کرتا ہے کیونکہ ہمارے سیون سیگمنٹ ڈسپلی نہیں کرتے تو یہاں پر یہ ڈاٹ میٹرکس ہے یہ ایک تو بڑا پیارا سا لوگ ہے اس کا اور آپ اس سوچ کی پوزیشن کو یہاں پر ڈسپلی کر سکتے ہیں اور یہ ڈائریکٹلی اس کے لئے آپ کو کسی آئی سی کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو کنیکٹ کر بائیں گے ایف جو پوزیشن یہاں پر ہوگی وہ پوزیشن آپ یہاں پر ڈسپلی کر سکتے ہیں اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم اس تھمپ ویل سوچ کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتا ہے ہم نے ملٹی میٹر کی مدد سے اس کو ٹیسٹ کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو ایلی ڈیز کی مدد سے کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سوچ یہ تھمپ ویل سوچ جو کہ پینل پر استعمال ہوتا ہے اس کو آپ ڈائریکٹلی ایک الفانویرک ڈسپلی پر کیسے ڈسپلی کروا سکتے ہیں اس کے لئے میں ایچ پی کا پچاس بیاسی تھیتھر چالیس یہ والا ڈسپلی یوز کر رہا ہوں تو یہ ڈائرٹلیس ڈسپلی ہے پانچ وولڈ سے آپریٹ ہوتا ہے اس میں سب سے جو خوبصورتی ہے کہ اس کے لئے آپ کو کوئی سیون سیگمنٹ ڈیکوڈر آئیسی نہیں لگانی پڑتی ورنہ تو بی سی دی سے سیون سیگمنٹ کریں گے پھر آپ سیون سیگمنٹ کریں گے جس میں آپ ایلی ڈی یوز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر میں آپ کو جب یہ پاور آپ ہوتا ہے تو پھر دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر اس طرح کر کے ڈسپلی ہے اور یہ بڑا پیارا سا کول سا ڈسپلی ہے اس کا اور اس کو اگر اس طرح دیکھ لیں آپ تو یہ ایچ پی پچاس بیاسی تھیتھر چالیس یہ ڈاٹ بنا ہوا ہے تو یہ پن نمبر ایک ہے اس کی اس کو اس طرح کریں گے تو یہ اس کی پن نمبر ایک ہے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آپ ڈائریکٹلی بی سی ڈی کوٹ چاہے وہ آپ اس روٹری سوچ سے دے رہے ہیں یا آپ اس کو کہیں سے بھی لا کے دے رہے ہیں پروسیسر سے کسی بھی جگہ سے آپ دے رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ اپلائی کریں گے اور یہ ٹی ٹی ایل وولٹیج اپریٹیڈ ہے یعنی اس کو آپ ڈائریکٹلی پانچ وولٹ دیں گے اس کا پین ڈ آؤٹ اس کی ڈائٹر شیٹ میں اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایٹ فور ٹو ون انپوٹ پہ چلتا ہے جو بی سی ڈی کوڈ ہوتا ہے ہمارا یہ تیہتر چالیس ایک سیڈیس میلے ڈسپلی ہے ایٹ فور ٹو ون پن نمبر آٹھ اس کی سب سے چھوٹے والی انپوٹ ہوتی ہے کیسے کنیکٹ کریں گے چلیں اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ نارمل کوڈ ہے اس سوچ کا یہاں سے ایک سائٹ سے یہ نارمل بی سی ڈی دیتا ہے اور ایک سائٹ سے انورٹڈ بی سی ڈی دیتا ہے ہم نے نارمل بی سی ڈی اٹھانا ہے یہ پہلے والی بیٹ جو ایک نمبر ہے ایک دو چار آٹھ ہم اسی طرح پہلے اس کی ڈائگرام بنا لیتے ہیں پھر اس کو پریکٹیکلی کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہے اس کا کوڈ ایٹ فور ٹو ون یہاں پہ بھی اسی طرح ہی ون ٹو فور ایٹ یہ اس کا کوڈ نمبر ہے تو جو کوڈ ہے اس کا یہ آرہا ہے انپوٹ ون جو ہے وہ آرہی ہے پن نمبر آٹھ پہ تو اس کو کہیں گے پن نمبر آٹھ یہاں پر میں آٹھ نمبر پن لکھ دیتا ہوں کوڈ نمبر ٹو جو ہے وہ پن نمبر ون پہ آرہا ہے اور کوڈ نمبر فور جو ہے وہ ٹو پہ آرہا ہے اور تھری پہ آرہا ہے یعنی آٹھ نمبر ایک نمبر دو اور تین نمبر یہ ہماری انپوٹ پنیں ہیں اور اسی طرح سے ہم اس کا کوڈ انٹر کریں گے ایٹ فور ٹو ون تو اس کو ہم یہ وائرنگ کر دیتے ہیں ایٹ فور ٹو ون کو اس طرح ملا دیتے ہیں یعنی یہ ایٹ فور ٹو ون اس کا جو بی سی ڈی کا سنیارٹی نمبر ہوتا ہے اس نمبر سے ہم دیتے ہیں تو اس کو اسی طریقے سے یہ ہم نے کہا تھا پن نمبر ون اس کے اس سائٹ پہ ہے جس کے ساتھ ڈاٹ لگا ہوا تھا یہ والا تو یہ پن نمبر ون ہے تو اس پہ ہم یہ پن ون ہے تو اس کے اپوزٹ سائٹ پہ پن نمبر آٹھ آ جائے گی اس پہ ہم نے بیٹ نمبر ایک دے دی پن نمبر ون پہ ہماری سیکنڈ بیٹ ہے جو کہ گرین کے بعد یہ والی ہے اس کے بعد یہ پن ٹو پہ جو ہمارا کوڈ فور ہے لیول فور اور آگے ہے ہمارا ایٹ یعنی ایٹ جو ہے جو بی سی دی کا ایٹ ہوتا ہے وہ پن نمبر تھری پہ آ جائے گا یعنی سب سے چھوٹی بیٹ سیکنڈ تھرڈ اور یہ سب سے ایم ایس بی آ جائے گی ایل ایس بی اور ایم ایس بی اس طرح سے ہم کلیکٹ کر دیں گے ابھی ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو وی سی سی دینی ہے کیونکہ یہ عام ہمارے جو کامن نوڈ کامن کیتھوڈ ہوتے ہیں اس طرح کا نہیں ہے یہ ڈسپلی اس کو علیدہ سے آپ سپلائی دیں گے تو سپلائی دینے کے لیے جو اس کی وی سی سی پن ہے وہ ہے پن نمبر سات وی سی سی اور پن نمبر چھے جو ہے اس کو ہم گرانڈ کر دیں گے چھے نمبر پر ان ہو جائے گی پازیٹیو کو کریں گے سات نمبر پر یہ جو ہم نے یہاں سے کوڈ جو ریٹ کرانا ہے تو اس کی کامن ہے تو کامن کو بھی ہم پازیٹیو وولٹیج دے دیں گے یہاں پر جو اس کی کامن ہے اس کو پازیٹیو فائی وولٹ دے دیں گے اس سوچ کی جو کامن ہوتی ہے یعنی یہ پانچ وولٹ ہم سوچ کروا کے اس کو دیں گے اور اس کی جتنی بھی انپوٹس ہیں ان کے ساتھ ہم 1K کی ریزیسٹر لگا کر گرانڈ کر دیں گے پول ڈاؤن کر دیں گے یعنی جس پہ سگنل آئے گا صرف وہ پن ایکٹیو ہوگی باقی پن جو ہے وہ رینڈم سوچ نہیں کریں گے چار ریزیسٹر لگا کر ہم اس کو گرانڈ کر دیتے ہیں یہ والی پن آٹھ نمبر کو ریزیسٹر لگا کر گرانڈ کرتے ہیں اسی طرح ان تینوں پہ بھی ایک ایک ریزیسٹر لگا کر ہم گرانڈ کر دیں گے اس کے بعد پن نمبر چار ہے تو چار بلینکنگ کانٹرول ہے اور اس کے بعد لیچ انیبل پانچ نمبر پن ہے تو اس کی پن دیفنیشن یہاں پر بتائی ہوئی ہے یہاں پر ہم نے اس کے کنیکشن کو مل کر لیے ہیں جو سب سے چھوٹی انپوٹ ہے لس بی ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے پن نمبر آٹھ پہ جس کو نمبر ون بٹ کہتے ہیں جو سیکنڈ بٹ ہے اس کو ہم نے پن ون پہ کنیکٹ کیا ہے جو نمبر فور ہمارا لیول فور ہوتا ہے بائنڈی کورڈ کا وہ ہم نے پن ٹو پہ اور ایٹ جو ہے وہ پن تھری پہ اسی ترتیب سے ہم نے ون ٹو فور ایٹ ون ٹو فور ایٹ ان چاروں انپوٹس کو ہم نے ون کے کی ریزسٹر لگا کر گراؤنڈ کر دیا پن ساتھ پہ ہم نے سپلائی دی ہے پازیٹیو والٹیج چھے کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا ہے پن نمبر چار کو ہم نے گراؤنڈ کیا ہے جو کہ بلینکنگ انپوٹ ہے بلینکنگ انپوٹ کیا ہوتی ہے کہ جب اس کو آپ ہائی کر دیں گے تو اس کا جو ڈسپلی ہے وہ ہولڈ ہو جائے گا یعنی وہ آگے کچھ بھی ڈسپلی نہیں کرے گا وہاں پہ وہ رک جائے گا جب تک آپ اس پن کو لو نہیں کرتے آگے چھپ انیبل ہے پن نمبر پانچ پانچ کو گراؤنڈ کریں گے تو یہ انیبل ہوگی ورنہ یہ آف رہے گی چلیں اب اس کو پاور اپ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس کا ریزرچ یہ پاور آن ہو چکی ہے پن نمبر ساتھ پہ سپلائی دی ہے اور اس کی کامن کو ہم نے پانچ پانچ ورٹ یہ کنیکٹ کی ہیں یہ والے دراؤنڈ یہاں پر ہے ابھی جو بھی آپ سیلنل دیں گے ابھی جو بھی انپوٹ ہوگی وہ یہاں پر ڈسپلی ہو رہی ہے یہاں پر ایک ہے تو ایک شو کر رہا ہے اس کو دو کریں گے تو دو ہو جائے گا تیم چار پانچ چھے سات آٹھ نو آگے ہے دسویں پوزیشن تو یہاں پر دیکھیں تو اے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں تو بڑا پیارہ جیسے آپ خود ہاتھ سے ہینڈ رائٹنگ کرتے ہیں وہ ایسا لکھا ہوا ہے بی تو یہ بہت کلیر بی نظر آ رہا ہے تو اگر آپ سیون سیگمنٹ پر بی شو کروانے کوش کریں گے تو وہ ایٹ لکھتا ہے تو آپ آٹھ اور بی میں ڈیفرنس نہیں کر سکتے تو یہ ہیکسا ڈیسیمل ڈسپلی میں یہ سہولت ہوتی ہے سی ہے تو دیکھیں بڑا پیارہ ہے ڈی ای ایف اور زیرو یہ سولہ پوزیشن ہوگئی یعنی زیرو سے ایک سے لے کے نو تک نو پوزیشن آگے چھے پوزیشن پندرہ ہوگی اور چھٹی پوزیشن ہماری ہوتی ہے زیرو والی ویڈیو اچھی لگے ہیں تو لائک کیجئے آپ کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ میں لکھئے اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ